جنوری دو ہزار بائیس میں بلیک بیری نے بازابتہ طور پر فونز کے لیے سپورٹ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا کینیڈین کمپنی کی جانب سے چار جنوری دو ہزار بائیس سے بلیک بیری کے صاف ویر بلیک بیری 7.1، بلیک بیری دسہ دیگر پر کام کرنے والے فونز اور ٹیبلیٹس کے لیے سپورٹ ختم کر دی گئی تھا یعنی بلیک بیری ڈیوائسز پر وائی فائی کا استعمال، فون کاؤز، ٹیکسٹ میسیجز اور دیگر فنکشنز اب کام نہیں کرتے، یعنی فون سارفین کے لیے بیکار ہی ہو گئے مگر بلیک بیری فونز پسند کرنے والوں کو توقع تھی کہ کینیڈین کمپنی کے مزید نئے فونز مارکٹ میں دستیاب ہوں گے اور امریکی کمپنی آن وارڈ موبیلیٹی انہیں متعرف کرائے گی خیال رہے کہ اگست دو ہزار بیس میں کنیڈین کمپنی نے آن وارڈ موبیلیٹی اور فوکس کون کی زیلی کمپنی ایف آئی ایچ موبائل لیمیٹڈ سے اشتراک کیا تھا تاکہ نئے بلیک بیری فونز متعرف کرائے جاس کی اس کے بعد اس بارے میں مزید کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں مگر آن وارڈ موٹ نے بتایا تھا کہ وہ انڈرائیٹ پر کام کرنے والے بلیک بیری فون کو تیار کرنا چاہتی مگر دو ہزار اکیس کے اختتام پر آن وارڈ موٹ نے کہا تھا کہ وہ پانچ جی بلیک بیری فون کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے مگر اب یقینی طور پر بلیک بیری برانڈ کے اہد کا خاتمہ ہو رہا ہے کیونکہ ریپورٹ کے مطابق آن وارڈ موبیلیٹی کو بلیک بیری کی تیاری کے لیے ملنے والا لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق بلیک بیری کی جانب سے ساٹھ کروڑ ڈالرز میں موبائل پیٹنٹ پورٹ فولیو فروخت کرنے کے بعد خود کو سمارٹ فون بنانے والی کمپنی کی حیثیت سے دو رکھنا چاہتی واضح رہے کہ بلیک بیری کسی زمانے میں موبائل فون کی دنیا میں راج کرنے والی کمپنی تھی مگر آئی فون اور انڈرائیٹ فونز نے اس کی مقبولیت ختم کر دی